اسلام علیکم میرے نام عصیب تاج ہے میں ایک سفرچل انجنیر ہوں اور یہاں پہ اس ویڈیو میں میں آپ کو پیگمنٹڈ کانکریٹ کے بارے میں بتاؤں گا اکثر لوگ جب یہاں پہ آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ لکڑی کیا لگائی دی ہے یہاں پہ تو بسکلی ہے یہ کہ یہ کانکریٹ ہے اس کے اندر سمپل ہم نے ایک پیگمنٹ ڈالا ہوا ہے اس پیگمنٹ سے یہ ہوتا ہے کہ اس کو کلر ملتا ہے اور ہم نے جیسے پیشی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ انکریٹلیٹ اکی ریکچر ہے جو مٹیریل ہے اس کا اپنا سچ ہم نے سامنے لانا ہے اس طرح کا اکن رافت سا اس کے اپنی اپنی مفریکشنز بھی ہیں لیکن اس کا اپنا مزا ہے جو فساد ہم ایسے بنا رہے ہیں کہ یہ جو سٹائیٹ پورشن ہے وہ ایک پیگمنٹڈ کانکیل کا ہے اور پیگمنٹڈ وہ کانکیل کا اگر آپ دیکھیں تو ہم نے اچیو کیا ہے کہ ایک تو کانکیل کا مکس دیزائن بنایا ہے بلکہ وہ اس سٹ پر اگر آپ دیکھیں تو کافی ساری سیمپلز پڑے میں ان سیمپلز میں ہم نے یہ کیا کہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ قسم کی ریسپیز ڈالی ہیں تاکہ ڈیفرنٹ کلرز ہوں پھر اس کلر کے اوپر ہم نے یہ فانیلائز کیا ہے پھر اس کلر کے اوپر یہ کیا ہے کہ جو شٹرنگ کے گرینز ہیں وہ شٹرنگ کے گرینز ایسے سیریسی دی آنے چاہیے تاکہ یہ والا ٹیکسٹر اس کے اوپر ہو ہمارے شٹرنگ کی جو ٹیم ہے اشتیاق اگر این ویڈیو دیکھ رہا تھانکس اللہ اور باقی سارے جو کام جنہیں شٹرنگ والا کام کی ہے بہت اچھا کام کی ہے اس گلائی کو ایکزیکٹ پرفیٹ رکھنا اس کو یہ رکھنا اس میں غلطی کا چانس بلکل نہیں ہے اس میں جو اپنی پرفیکشن کوڑی ہوتی ہے وہ تو ہی ہے لیکن اس کو آلٹیمیٹی بہت کاریگری کا کام ہے کافی سکل کا کام ہے کام کرنا پھر اس کے اندر جو کانکریٹ پور کرنا ہے وہ بھی کافی سکل کا کام ہے تاکہ یہ ایک ہنی کومنگ وغیرہ یہ نہ آئے بلکل سمود ہو پھر اس کو اتارنا کافی سکل کا کام ہے اس کو اتاریں اس کے درمیان میں پتریاں ہوتی ہیں اس کو کٹے ہیں اور سارا کچھ کریں تو اس کا ڈیزائن اس کی سوچ اس کی ایکزیکوشن شٹرنگ والوں کا کام بھرائی والوں کا کام جب ہمارے مزمور ہیں ان کا کام جو ہمارے چیک کرنے والے ہیں سادت شیب ان کا کام جو سپروائزرز وغیرہ ان کا کام یہ سب مل کے یہ خوبصورتی ظاہر کرتا ہے یہ اس کے اوپر فنش ہوئی نہیں ہے جب ہم پلستر کرتے ہیں یا پینٹ کرتے ہیں تو اس کا فنش الگ ہوتا ہے بڑا پرفیکٹ سا ہوتا ہے یہ امپرفیکٹ ہے لیکن اس کی بیوٹی ہے اس کے اپنی خوبصورتی ہے اور انشاءاللہ ہم بلڈنگ ساری کی ساری جو ہے اوپر تک اسی شکل میں بنائیں گے اس کا دوسرا یہ فائدہ ہے کہ یہ مینٹننس پری ہے اگر آپ گلاس کا فساد کریں بہت موڈن کریں تو اس کی صفائی کرنی پڑتی ہے بڑا بڑا اچھا ہوتا ہے اس فساد کی کوئی صفائی نہیں ہے یہ گندہ لگے گا تو گندہ ہوگا تو اور اچھا لگے گا جسے گندہ ہوگا اور اچھا لگے گا اس کے اوپر ایک گرین فیجر ہوگا اور بہت اچھا لگے گا اس کے اوپر اگر کوئی سوال ہے اگر آپ آکے لیکھنا چاہتے ہیں تو لازمی مجھے بتائیں کومنٹ کریں شکریہ